ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ خاجہ آصف کو مسلم لیگ نون سے الگ کرنے کا معاملہ کیا ہے میاں نواز شریف نے اس حوالے سے کیا بڑا فیصلہ کیا ہے شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو کیا پیغام پہنچایا لیکن مریم نواز نے اپنا موقف منوانے کا فیصلہ کس طریقے سے کیا ایک خفیہ اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے ایک ویڈیو جو اس وقت سوشل میڈیا ایپس پر وائرل ہے اور جسے لاکھوں مرتبہ شیئر کیا گیا ہے اس ویڈیو کے مرکزی کردار کون ہے پچھلے چھتیس گھنٹے کے دوران لندن میں کیا کچھ ہوتا رہا اور وزیراعظم عمران خان نے اب کیا بڑے فیصلے کیے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی خاجہ آصف کو مسلم لیگ نون سے الگ کرنے کا معاملہ کیا ہے اور پچھلے چھتیس گھنٹے کے دوران لندن میں کیا کچھ ہوتا رہا سب سے پہلے آپ کو ایک تازہ ترین بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اس خبر میں اب ایک طرح سے اوفیشلی اس کی تصدیق کی گئی ہے اور جو حقائق اس خبر میں اب سامنے لائے گئے ہیں ان حقائق کی پہلے تصدیق نہیں کی گئی تھی لیکن اب ان انکشافات کی اوفیشلی یعنی سرکاری سطح پر تصدیق کی گئی ہے اور یہ جو خبر ہے یہ خبر ہے ملہ عبدالغنی برادر کے متعلق جنہیں طالبان نے نائب وزریعظم مقرر کیا ہے لیکن امریکہ نے ان کے متعلق ایک بڑا اعلان بھی کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ملہ عبدالغنی برادر جنہیں ملہ برادر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ اصل میں انیس سو چورانوے میں جب تحریک طالبان پہلی مرتبہ قائم ہوئی تھی تو اس تحریک کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے اور ملہ عبدالغنی برادر انیس سو اڑسٹھ میں پیدا ہوئے تھے افغانستان کے صوبے ارزگان میں اور ان کا تعلق افغانستان کا ایک جو بہت باعثر قبیلہ ہے یعنی پوپل ضئی قبیلہ اس سے جوڑا جاتا ہے کئی سال تک ملہ عبدالغنی برادر کندھار رہے طالبان دور میں وہ حیرات کے گورنر بھی رہے اس کے علاوہ طالبان کی جو فوئی تھی پہلے دور اقتدار میں اس کے سربراہ بھی ملہ عبدالغنی برادر تھے اور سن انیس سو اٹھانوے میں جب طالبان نے افغانستان کے صوبے بامیان پر قبضہ کیا تھا اس وقت ملہ عبدالغنی برادر ہی طالبان کے کمانڈر تھے اور ملہ برادر کو طالبان کے جو سابق امیر تھے جن کو طالبان امیر المومنین کہتے تھے یعنی ملہ عمر ان کے انتہائی قریب سمجھا جاتا تھا یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص سب سے زیادہ قابل اعتماد تھا ملہ عمر کے لیے تو وہ ملہ عبدالغنی برادر ہی تھے اور دو ہزار ایک میں یعنی نائن الیون کے بعد جب دو ہزار ایک میں امریکہ نے حملوں کے بعد طالبان کو اقتدار سے ہٹایا تھا تو اس وقت ملہ عبدالغنی نائب وزیر دفاع تھے افغانستان کے اور افغانستان پر جب امریکی فوج نے قبضہ کیا اور اس کے بعد امریکی افواج کے خلاف جو جنگ شروع کی تھی طالبان نے اس جنگ کو لیڈ بھی ملہ عبدالغنی برادر ہی کر رہے تھے یعنی ملہ عمر تو بیگراؤنڈ میں چلے گئے تھے لیکن ملہ عبدالغنی برادر اس جنگ کی قیادت کرتے رہے اس کے بعد فروری دو ہزار دس میں ملہ عبدالغنی برادر کو پاکستان اور امریکہ کی ایک مشترکہ کاروائی میں پاکستان سے گرفتار کیا گیا تھا لیکن دو ہزار اٹھارہ میں جب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے اور اب افغانستان سے امریکہ کا انخلاہ ہوگا تو اس وقت ملہ عبدالغنی برادر کو رہا کیا گیا تھا بعد جب ملہ عبدالغنی رہا ہوئے تو انہیں قطر میں جو افغان طالبان کا ایک سیاسی دفتر قائم کیا گیا تھا مذاکرات کے لیے امریکہ کے ساتھ اس کا سربراہ مقرر کیا گیا اور انہوں نے ہی یہ جو پورا مذاکراتی عمل تھا اس مذاکراتی عمل کی افغان طالبان کی جانب سے قیادت کی اب ملہ عبدالغنی کے متعلق امریکہ کی جانب سے یہ خبر آئی ہے کہ چونکہ انہیں نائب وزیراعظم بنایا گیا ہے تو ان کی نائب وزارت عظمہ پر تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں لیکن ملہ حسن کو وزیراعظم بنانا سراج الدین حقانی کو وزیر داخلہ بنانا اور ملہ یاکوب جو ملہ عمر کے صاحبزادے ہیں ان کو وزیر دفاع بنانے پر امریکہ نے شدید تعفضات ظاہر کیے ہیں اور ملہ عبدالغنی پر اعتراض نہ اٹھانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ملہ عبدالغنی کو اب امریکہ ایک جنگجو سے زیادہ ایک سیاسی رہنما کے طور پر دیکھتا ہے کیونکہ جو دوہا پیس پروسس تھا اور جو دوہا پیس ایگریمنٹ تھا اس پورے پیس ایگریمنٹ اور پیس پروسس میں ملہ عبدالغنی شامل رہے اس لیے اب ان کو ایک سیاسی شخصیت کے طور پر امریکہ جو ہے گردانتا ہے یہاں ایک اور بڑی خبر بھی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے اب ایک بڑا اعلان کیا ہے اور یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب کئی مغربی ممالک نے افغان طالبان پر بڑا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے اور کچھ ممالک نے تو طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے لیے کڑی شرائط بھی آئیت کی تھی لیکن یہ شرائط اپنی جگہ یہ سارا دباؤ اپنی جگہ اس دباؤ کے باوجود ان شرائط کے باوجود طالبان نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اور طالبان کے ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی قسم کے دباؤ یا کسی قسم کی پابندی کی پرواہ نہیں کریں گے اور انہوں نے اب یہ حتمی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ نئی افغان حکومت یعنی جو طالبان کا نیا سیٹ اپ ہے یہ کسی صورت حکومت جو ہے ہماری اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان طالبان کی حکومت اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھے گی ہم مشرق وستہ کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن اسرائیل ان ممالک میں شامل نہیں اس کے علاوہ ہم ایشیائی ممالک اور اس خطے کے جو دیگر ہمساہی ممالک ہیں جن میں چین شامل ہے روس شامل ہے ان کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ طالبان ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان کے اندر اگر امریکہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اور اگر افغانستان کی تعمیر نو کرنا چاہتا ہے تو افغان طالبان امریکہ کے اس کردار کا خیر مقدم کریں گے اور ہمارا سوشل میڈیا پر پابندیاں لگانے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں اور ہر قسم کی تنقید برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں یعنی وہ دنیا کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم وہ بیس سال پہلے والے طالبان نہیں ہیں ہم نے اب دنیا سے بہت زیادہ سیکھا بھی ہے دوسری جانب چین نے بھی طالبان کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے اور اس کو بھی ایک بڑی پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے اور افغان طالبان کی حکومت کے معاملے پر یعنی جب سے طالبان نے اپنی کابینہ کا اعلان کیا ہے وزری آدم کا اعلان کیا ہے نائب وزرائے آدم کا اعلان کیا ہے اپنا آرمی چیف مقرر کیا ہے تو یہ پہلا بیان آیا ہے چینی وزارت خارجہ کی جانب سے بازابطہ طور پر اور کسی بھی بڑی طاقت کی جانب سے اتنی کلیریٹی کے ساتھ اتنی وضاحت کے ساتھ نئی افغان حکومت کے متعلق اب تک کوئی بیان نہیں آیا اور چینی وزارت خارجہ کے اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ چین افغانستان کی خودمختاری اور آزادی اور سالمیت کا احترام کرتا ہے اور ہم افغانستان کی نئی حکومت اور افغانستان کے نئے وزری آدم کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں یہ چین کی جانب سے ایک بڑا حوصلہ افضاد سٹیٹمنٹ آیا ہے افغان طالبان کے لیے برحال اب واپس آتے ہیں خاجہ آصف کے ایشو پر تو معاملہ یہ ہے کہ خاجہ آصف نے اب نون لیگ پر ایک تازہ ترین وار کیا ہے جس کا میاں نواز شریف اور مریم نواز نے بہت ہی برا منایا ہے اور یہ وار انہوں نے ایک ایسی صورتحال میں کیا جب نون لیگ کے لیے ایک بڑی تشویشناک اطلاع آئی اور وہ اطلاع یہ تھی کہ نون لیگ کے کچھ رہنما ایسے ہیں جن کا ایک خفیہ اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں میاں نواز شریف کا جو بیانیا ہے اس پر خاصے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور اس طرح کی بھی باتیں ہوئیں کہ میاں نواز شریف تو خود لندن میں موجود ہیں ان کے بیٹے بھی لندن میں موجود ہیں ان کے رشدار اصابدار بھی لندن میں موجود ہیں عابد شیر علی بھی لندن میں موجود ہیں جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ میرا بیانیاں یعنی جو میرا مضامتی بیانیاں اس کو آگے لے کر بڑھیں اس سے پارٹی کو پہلے بھی نقصان پہنچا ہے مسلم لیگ نون کی وہ لیڈرشپ جو پاکستان کے اندر موجود ہے اس کو جیلوں میں بھی جانا پڑا ہے اور اس سے پارٹی کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی لہذا میاں نواز شریف کے اس بیانیے سے کس طرح سے جان چڑھائی جائے تو یہ جو اجلاس ہوا اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ یا تو شہباز شریف سے رجوع کیا جائے گا کہ ہم میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے یا پھر ہم دو ہزار تئیس کے الیکشن کے حوالے سے اگر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے میاں نواز شریف کے بیانیے پر چلنے کے لیے تو پھر ہم اپنا راستہ الگ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اور لائے عمل بھی بنا سکتے ہیں اب ایک طرف یہ اجلاس ہوا جو کہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت تشویشنا تھا دوسری جانب خاجہ عاصف نے اب ایک تازہ ترین انٹرویو کے ذریعے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے پر کچھ نئے حملے کیے ہیں اور یہ حملے انہوں نے ایک ایسے وقت میں کیے جب وہ پہلے ہی ایک انٹرویو کے دوران یہ کہہ چکے تھے کہ نون لیگ مفامت اور مضامت کے بیانیے میں فس کر رہ گئی ہے بہت سے لوگ مسلم لیگ نون کے اندر ایسے ہیں جو اس وقت لڑنا نہیں چاہتے یعنی مضامتی بیانیے کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے سیاست بالاخر مفامت کی ہونی چاہیے اور ہمیں یعنی ان کا اشارہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کی جانب تھا کہ ہمیں سیاست میں ایک ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے ایک انتہائی سطح پر نہیں جانا چاہیے اور سیاست میں کبھی بھی جو ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں ان کی کامیابی کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں اس سے پہلے وہ یہ بھی کہہ چکے تھے قومی اسیملی کے فلور پر کہ میرا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور ہم سب کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے والے ہیں اب اس پوری صورتحال میں جب میاں نواز شریف اور مریم نواز پہلے ہی خاجہ آصف سے خاصے نراز تھے تو خاجہ آصف نے دوبارہ ایک ایسا کام کر دیا ہے جس پر اب میاں نواز شریف بہت غصے میں ہیں بہت زیادہ زچ ہیں اور بہت ہی زیادہ اب ایسے موڈ میں نظر آ رہے ہیں جہاں انہوں نے خاجہ آصف کے خلاف کچھ فیصلے کیے ہیں اب جو نیا انٹریو ہے اس میں خاجہ آصف نے یہ کہہ دیا کہ جب میں نے پیپس پارٹی اور آصف علی زردادی کے خلاف بات کی تو پیپس پارٹی نے تو اس بات کو اتنا مائن نہیں کیا لیکن پارٹی نے یعنی میری اپنی پارٹی نے مسلم لیگ نون نے اتنا برا منایا کہ جیسے میں نے کوئی میاں نواز شریف کے خلاف بات کر دی ہو یا شہباز شریف کے خلاف بات کر دی ہو اور اس کے بعد مجھے یہ آرڈر آیا لندن سے کہ میں ٹی وی سکرینز پر جا کر آصف علی زردادی سے معافی مانگوں اور مجھے یہ معافی مانگنا پڑی پیپس پارٹی سے اصل میں توقعات وابستہ کرنا ہماری قیادت کی گلتی تھی یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر پیپس پارٹی کو شامل کرنا ہی اور اس سے لا محدود توقعات باندھنا ہماری قیادت یعنی میاں نواز شریف اور مریم نواز کی گلتی تھی اور انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس وقت حکومت بہت مضبوط ہو گئی ہے اور پہلے جو حالات تھے اب وہ حالات نہیں رہے اب یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے اور اس سے پہلے جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا اس پر میاں نواز شریف اور مریم نواز بڑے برہم ہیں خاجہ آصف قومی اسیمبلی میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اور نون لیگ کا جو کور گروپ ہے اس کا حصہ بھی ہیں لیکن یہ جو تازہ ترین سٹیٹمنٹس آئے ہیں خاجہ آصف کے دو یعنی ایک اگر ان کا سٹیٹمنٹ آتا تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی باتیں کوٹ کی گئیں لیکن دوسرے سٹیٹمنٹ میں انہوں نے اپنے پہلے سٹیٹمنٹ سے بھی زیادہ سنگین نویت کی باتیں کی آن کیمرہ کی ٹی وی کے اوپر کی ایک پروگرام کے دوران کی اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ شاید خاکہ نباسی جنہوں نے خاجہ آصف کے پہلے سٹیٹمنٹ پر تنقید کی تھی ان کے متعلق یہ کہہ دیا کہ شاید خاکہ نباسی کو میرے سٹیٹمنٹ کا کانٹیکس یعنی سیاکو سباک ہی معلوم نہیں تھا یعنی وہ شاید خاکہ نباسی جو کہ مریم نواز کے کیمپ کے اور میاں نواز شریف کے کیمپ کے رہنواز سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اب خاجہ آصف کا یہ جو دوسرا سٹیٹمنٹ تھا اس کے متعلق بھی ہمارے ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف کو یہ اطلاع پہنچائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اب تو خاجہ آصف کو فکس کرنا پڑے گا اگر اب بھی خاجہ آصف کو فکس نہ کیا گیا تو پھر یہ پارٹی کے اندر ہر دوسرا رہنواز اٹھ کر مریم نواز اور میاں نواز شریف کے بیانیے کے خلاف بات کرے گا اور اس طرح سے آہستہ آہستہ پارٹی کے اندر تقسیم بڑھتی جائے گی لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے یہاں رہنواز ہیں یعنی پاکستان کے اندر رہنواز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اور یہاں آ کر اگر وہ کوئی تحریک لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان آئے اور جو دیگر حلقے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا انقلاب ہے کہ میاں نواز شریف خود تو جیل سے بچنے کے لیے باہر بیٹھے ہیں خود تو اپنے مقدمات میں سزار نہیں وہ بھگتنا چاہتے ان کے اوپر ظاہر ہے کہ مقدمات ثابت بھی ہوئے ہیں عدالتوں میں عدالتوں نے انہیں مفرور اور اشتیاری بھی قرار دیا ہے تو وہ خود تو نہیں آنا چاہتے لیکن وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں جو کہ ایک فیر بات نہیں ہے تو اب اس پوری صورتحال میں کہا یہ جا رہا ہے مسلم جی نون کے ذرائع کی جانب سے کہ میاں نواز شریف چونکہ خاجہ آصف پر بہت زیادہ برم ہیں پہلے بھی ناراض تھے تو اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کا جو کور گروپ ہے اس گروپ سے ہٹایا جائے خاجہ آصف کو اور اس حوالے سے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے درمیان مشافرت بھی ہوئی ہے اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خاجہ آصف کے خلاف پارٹی ڈسپلنگ کی جو خلافوردی انہوں نے کی ہے اس پر کاروائی کی جائے گی اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ